پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر تمام خسارے اور کرزے ختم پی آئی اے کے تمام خسارے واجبات اور کرزے ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کر دیے پاکستان سٹراک اکسچینج کو پی آئی اے کی کلیر بیلنس شیٹ سے آگاہ کر دیا پی آئی اے کے ذمہ واجبات اور کرزے ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کر کے بیلنس شیٹ کلیر کر دی گئی ہے نجکاری حکام نے بتایا کہ پاکستان سٹراک اکسچینج کو پی آئی اے کی کلیر بیلنس شیٹ سے آگاہ کر دیا پی آئی اے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پی آئی اے بورڈ نے منظوری دے دی ہے جس کے بعد پی آئی اے نون کور ہولڈنگ کمپنی میں ریسٹرکچنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پی آئی اے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے پی آئی اے کور انڈرٹیکنگ کے 51 فیصد شیئر فروخت کیے جائیں گے پی آئی اے نون کور ہولڈنگ میں اساسے بزنس حقوق پروپرٹیز انویسٹمنٹس ذمہ داریاں وغیرہ دی گئی ہیں جبکہ کور انڈرٹیکنگ پی آئی اے کی ایویشن کا بزنس دیکھے گی پی آئی اے کور ہولڈنگ کمپنی حکومت کی ظلی ادارے کے طور پر کام کرے گی پی آئی اے ایویشن کے بڑے سرمایہ کاروں کے لیے پرکرشش موقع ہیں پی آئی اے کے پاس ہر ہفتے 20 ملکوں کی 170 فلائٹس کے قیمتی روٹس ہیں پی آئی اے سعودی عرب تک 1.5 لاکھ مسافر کی سفری سہولت دیتا ہے نچکاری کے بعد پی آئی اے یورپ کے روٹس کھولے جا سکیں گے پی آئی اے کے پاس ائر سروس ایگریمنٹس کے تحت اہم ترین روٹس ہیں ائر سروس ایگریمنٹس کے تحت پی آئی اے کے پاس 57 ملکوں میں سفر کے معاہدے ہیں ذرائع کے مطابق پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کو ائر لائن کا کرز 830 ارب روپے ٹرانسفر کر دیا گیا پی آئی اے کارپوریشن لیمیٹڈ کے ذمہ 202 ارب روپے کا کرز ہوگا بینکوں سے آپریشنز کے لیے 167 ارب روپے اور ملازمین کے 35 ارب روپے کا کرز ادا کرنا ہوگا یاد رہے حکومت نے نئے آئی ایم ایف پروگرام سے قبل پی آئی اے کی نجکاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم آئی ایم ایف ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق ہوگی دوسری جانب قومی ائر لائن پی آئی اے کرزے ریپ پروفائلنگ کے لیے کمرشل بینکوں میں ٹرم شیٹ ٹیپ آگئی ہے ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ ٹرم شیٹ سائن ہونے سے بینکوں کو دس برسوں تک تقریباً بارہ فیصد شرح سوت پر کرز ملے گا ابتدائی طور پر پی آئی اے کے اکاون فیصد حصے فروخت کیے جائیں گے اور ان چاس فیصد شیئرز حکومت ملکیت میں ہی رہے گی آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں